موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على رسول الامین وبعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام سورة الانبیاء کے حوالے سے گزشتہ نشست میں حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں ایوب علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شہر موصل کے ایک بستی نینوہ کے طرف مبوض فرمایا اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریق کی عبادت کی طرف بلایا لیکن بستی والوں نے ماننے سے انکار کر دیا ناراض اور غصے کی حالت میں اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے اور بستی والوں کو تنبیح کر دی کہ آئندہ تین دنوں میں اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آن پڑے گا یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بستی کے لوگوں نے احساس کیا آپس میں مشورہ کیا اور جب آسمان پر بدلیاں دیکھی تو اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے علاوہ اپنے جاندار اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ لیا اور ماں کو اپنے بچوں سے الگ کر کے میدان میں جمع ہوئے آہ وزاری شروع کر دی اللہ رب العالمین کو ترس آیا اور یونس علیہ السلام کی یہ واحد قوم ہے جن پر سے اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب دور فرما دیا سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے اسی کی وضاحت فرمائی فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَاهَ ایمَانُهَا اللہ قوم یونس کہ کوئی قوم جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب بھیج دیا جائے عذاب کا حکم آ جانے کے بعد اگر وہ ایمان لائے تو سوائے قوم یونس کے ان کا ایمان نفع نہیں دے سکتا سورہ یونس میں تفصیل چونکہ گزر چکی ہے میں یہاں پر صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یونس علیہ السلام جب یہ معلوم ہو گیا کہ بستی والوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا عذاب ٹل گیا ہے تو یونس علیہ السلام ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گئے کشتی میں سوار ہوئے کشتی ہچکولے کھانے لگی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کوئی اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا گلام سوار ہے قرآن دازی کی گئی تین مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آیا کشتی والوں نے منع کیا حضرت یونس علیہ السلام نے کہا جب میرا نام آیا ہے تو مجھے ہی کشتی سے چھلانگ لگانے دو چنانچہ یونس علیہ السلام کشتی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے ایک مچھلی انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیتی ہے چنانچہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کوئی گزن نہیں پہنچائی مخصوص عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو نئی زندگی عطا فرمائی تفاصیل ہم بخوبی جانتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ سمندر کی گہرائی میں پہنچنے کے بعد تو وہاں پر یونس علیہ السلام نے تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تیری ذات ہر عائب سے پانک ہے میں ظالموں میں سے گناہگاروں میں سے تھا چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیا لم یدع بها مسلم ربہ کہ اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوئی مسلمان اس تسبیح کے ساتھ جو بھی دعا مانگے اگر اس کا رزق حلال ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ وہ کلمہ ہے جسے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اسی طرح انبیاء علیہ وسلم کے ذکر میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل ادریس زکریہ یحیاء اور ذو القفل علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے زکریہ یحیاء اور حضرت اسماعیل اور ادریس علیہ وسلم کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے یہاں پر ایک بات قابل وضاحت ہے کہ حضرت ذو القفل علیہ وسلم کسی مستند اور صحیح روایت سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہے لیکن اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ وسلم کے تذکرے میں حضرت ذو القفل علیہ السلام کا ذکر ہے اس وجہ سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ غالب گمان ہے کہ ذو القفل یہ انبیاء علیہ وسلم ہی میں سے تھے اس طرح سے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی تذکرہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاک دامنی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ الْمَرْأَتَ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَسَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاءَتْ بَعْلَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيَّ بَابِنْ شَاءَتْ خواتین کی تعداد جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی یہ بات مشہور ہے لیکن اگر یہ غور کیا جائے کہ خواتین کا جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باز پرس مردوں سے ہوگی رزق سے متعلق اور بہت ساری چیزوں سے متعلق ان کے مقابلے میں عورتوں سے متعلق صرف چار چیزوں کی باز پرس ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعدہ فرما دیا کہ اگر کوئی عورت پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرتی ہے رمضان کے روزے رکھتی ہے اپنی شرمگاہ کی محافظ ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر خواتین ان چار چیزوں کا احتمام کریں تو ان کا جنت میں جانا قدر آسان ہوگا اسی طرح سے اگلی آیتوں میں اتحاد کی تلقیم کی گئی کہ انبیاء علیہ السلام عقید اور رسول کے اعتبار سے متحد تھے وہ سب کے سب صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حد بینسلون حاصل کلام یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے قرب کو واضح کرنے کے لئے بیان فرمایا ہے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی روایتیں نقل کی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا انکم لا تزالون تقاتلون عدواً حتی اعتیا یاجوج وماجوج کہ تم قتال کا انکار کرتے ہو قیامت تک اگر تم دین حق پر ہو تو برابر قتال کرتے رہو گے اپنے دشمنوں سے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج ظاہر ہو جائیں گے یعنی حق و باطل کی مارکہ آرائی یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے تک جاری رہے گی یاجوج ماجوج کس طرح سے آئیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراض الوجوہ او چوڑے چہرے والے وصغار العیون اور باریک آنکھوں والے وصحب الشعافی پراغندہ بالوں والے یک بارگی اونچی چٹانوں سے انسانوں کی بستیوں میں ظاہر ہوں گے اور جو رکاوٹ اللہ رب العالمین نے ان کے لئے رکھ دی ہے وہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ رکاوٹ ختم ہوگی اور وہ ہر طرف سے ظاہر ہوں گے سعی مسلم کی روایت میں یہ جب چاروں طرف سے انسانوں پر یک بارگی یلغار کریں گے تو ان کی دہشت اور خوف کی وجہ سے انسان قلعہ بند ہو جائیں گے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں رہیں گے اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر کوہ تور پر چڑ جائیں کیونکہ انسانوں میں یاجوج ماجوج کا سامنا کرنے کی کوئی سکت اور طاقت نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ساری جھیل اور تالاب کا پانی پی کر چٹ کر جائیں گے جب انہیں یہ احساس ہوگا کہ اب روح زمین پر ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو ان میں کا ایک سردار آسمان کی طرف رکھ کر کے ایک تیر مارے گا اور تیر ان کی آزمائش کے لیے اوپر سے خون آلود کر کے چھوڑ دیا جائے گا جس سے انہیں یہ احساس ہوگا کہ زمین تو زمین آسمان پر بھی آج ہماری ہی حکومت ہے پھر اللہ رب العالمین ان کی گدی پر گردن کے نیچے اور پیٹ کے اوپری حصے میں ایک کیڑے کی بیماری لگا دے گا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے اس کے بعد مسلمان کوہ تور سے نیچے آئیں گے خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اسی طرح سے اس سرہ کے آخیر میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی شان میں فرمایا ہم نے تو آپ کو سرہ پر رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یقینا اپنے کردار سے اپنے عادات و عطوار سے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف محسن انسانیت بلکہ سارے عالم کے لیے شجر و حجر کے لیے نباتات و جمادات کے لیے جن و انسان کے لیے تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت تھے رحمت کا باعث تھے چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت بنایا تھا بہت ساری باتیں اس سرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس سرہ کی تمام باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورة الانبیاء کے بعد سورہ حج ہے نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پر یہ سرہ نازل ہوئی ہے قرآن کی جو ترتیب ہے وہ 22 نمبر پر ہے یہ سرہ مدنی ہے اس میں 78 آیات اور 10 رکو ہیں اس سرہ کا نام سورة الحج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے حج کا تذکرہ کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام خانِ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا وَأَذٍّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ نَعْمِيقٍ اسی وجہ سے اس سرہ کا نام حج ہے انشاءاللہ اس کے صحیح موقع پر ہم تفصیلی بات حج سے متعلق آپ کے روبرو پیش کریں گے سرہ کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے حوالناکی کا تذکرہ کیا ہے فرمان ہے ساری انسانیت سے خطاب ہے اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شئے ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے دنیا میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے زلزلوں کا مشاہدہ کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے در حقیقت قیامت کے بڑے زلزلے کی طرف اشارہ ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی حوالناکی کے بارے میں فرمایا جس دن اس کی حوالناکی کی وجہ سے تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خار بچے کو مارے دہشت کے دور کر دے گی اور حاملہ عورتوں کا دہشت کے مارے حمل ساقت ہو جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہے گا یا آدم تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبائک وسعدائک یا ربی اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں پھر ایک آواز دی جائے گی کہ اے آدم حکم دیا جاتا ہے ان اللہ اعمرو کا ان تخرجا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ذریعت سے جہنم کا گروہ الگ کر دو آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ جہنم کا گروہ کتنے لوگ ہیں تو اللہ رب العالمین فرمائے گا یا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دیا جائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے جہنم والوں کو الگ کر دیا جائے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چیر خار بچوں کو مائیں الگ کر دیں گی اور حاملہ عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا صحابہ کرام پریشان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ نو سو نینانوے لوگ یاجوج ماجوج سے ہوں گے تم میں سے ایک فرد ہوگا اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کچھ اتمنان حاصل ہوا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کی حولناکی کو بیان کیا ہے اگلی آیتوں میں بعث بعد المماد کا تذکرہ ہے اور اس کے لئے اللہ رب العالمین نے دو بڑی مثالیں پیش کی ہے فرمان ہے فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دن میں ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ ہے شک ہے تو پھر ہم نے تم کو مکتی سے بنایا آخر ان دونوں جملوں میں کیا مطابقت ہے تمہیں اگر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں ڈاؤٹ ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا اس میں مطابقت یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں یعنی تمہارے ابا آدم کو مٹی کے پتلے کو روح فوق کر زندہ کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو نسلن بعد نسلن قومن بعد قومن دنیا میں آباد کر سکتے ہیں تو ایک مٹی کے پتلے کو اگر ہم انسان بنا سکتے ہیں تو پھر ہم تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ کوئی کوئی ذات اگر کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنا سکتی ہے جبکہ اس کا کوئی وجود اور اس کی کوئی شکل نہیں تھی تو اس ذات کے لیے اس شئے کو دوبارہ بنانا آسان ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تجربہ نہیں کیا ہے مشاہدہ نہیں کیا ہے تو آگے اللہ رب العالمین نے نطفے کی طرف اشارہ کیا ثم من نطفت ثم من علقت ثم من مزغا پھر غور کرو کہ ہم نے تمہیں نطفے سے جو ایک عرصے تک رحم مادر میں رہا پھر خون کے لوتھڑے کی شکل ہو گئی پھر گوشت کے ٹکڑے کی شکل ہو گئی اور ہم نے جس شکل کو جتنے وقفے تک چاہا رحم مادر میں باقی رکھا پھر ہم نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا تو وہ بچے کی شکل میں تھا بچے سے ہم نے ایک عرصے کے بعد تمہیں جوانی عطا کی کئی ایسے ہیں جن کو بڑھاپے سے پہلے ہم نے وفات دے دی اور کئی ایسے ہیں جنہیں بڑھاپے کی ایسی ارزل عمر عطا کی کہ جس کے بعد بندہ ایک عرصہ گزارنے کے بعد پھر پہلے کی طرح ہو جاتا ہے ساری زندگی دنیا میں رہنے کے بعد پھر اپنے بڑھاپے میں اپنی بزرگی میں اس کے وہ شعور وہ محاسن ختم ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ایک لمبی عمر میں اسے عطا کیا کہ وہ ذاتِ باری تعالی جو مٹی کے اسٹیچو کو انسان بنا سکتا ہے وہ جو نطفے اور خون کے لوتھڑے کو انسانی شکل دے سکتا ہے وہ جو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا عطا کر سکتا ہے وہ کیا تمہیں دوبارہ ہڈی کے ایک ٹکڑے سے پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بعض باد الممات پر یقین کے لیے ایک دوسری مثال یوں دی ہے کیا تم نے بنجر زمین کو نہیں دیکھا ایسی زمین کو نہیں دیکھا جہاں پر ہریالی نہیں ہے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور زمین میں رویدگی عطا کی اس طرح سے وہ زمین جہاں پر کل تک نباتات نہیں تھی ہمارے بارش کے پانی سے اس زمین میں بھی ہریالی ہو گئی اگر ہم مردہ زمین کو جلا بخشتے ہیں مردہ زمین کو زندگی دے سکتے ہیں تو کیا ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جلا سکتے خلاصہ یہ ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اس کے وقو میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جو انکار کرتے تھے مجادلہ کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ کیا جو بغیر علم کے جھگڑتے ہیں کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے بارڈر پر کھڑے ہیں کہ اگر ہمارا فائدہ ہو تو ہم ایمان قبول کر لیں گے ہمارا نقصان ہوگا تو ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے اللہ نے ایسے گاؤں کے منافقین کا بھی تذکرہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ آتے تھے اگر مدینے میں ان کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہو جائے یا ان کے گھوڑوں کی اچھی افضائش ہو جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی تعریف کیا کرتے تھے لیکن اگر ان کا کوئی مدینے میں نقصان ہو جاتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدنام کرتے گویا ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ بارڈر پر کھڑے ہیں ایمان لانے کے لیے اگر ان کا فائدہ ہو تو یہ مومن ہوں گے اور اگر ان کا نقصان ہو تو یہ اسلام کا مزاک اڑائیں گے اللہ نے ان کے بعد حق و باطل کی مارکہ آرائی کا تذکرہ کیا اور یہ واضح فرما دیا حق و باطل کی مارکہ آرائی شروع سے جاری ہے یہ جھگڑنے والے کون لوگ ہیں اس سلسلے میں حضرت ابو ذرغیفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحیحین کی روایت کی روشنی میں حضرت ابو ذرغیفاری رضی اللہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ حادان خسمان اختصموں میں مراد اصحابِ بدر ہیں کہ ایک طرف عطبہ بن ربیع شعیبہ بن ربیع ولید بن عطبہ اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں حضرت علی بن عبی طالب حمزہ بن عبد المطلب اسی طرح سے حضرت ابو عبیدہ بن جرراح ایک طرف کفار و مشرقین ہیں دوسری طرف میدانِ بدر میں اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں پہلی لڑائی حق و باطل کی پہلی مارکہ آرائی ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے اسی طرح سے امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک جاری رہنے والی حق و باطل کی تمام مارکہ آرائی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دو جماعتیں جن کے جھگڑے کی بنیاد ان کا رب ہے کہ وہ کسی نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور کسی نے معبودانِ باطلہ کو اپنا رب مانا ہے یہ جھگڑا جاری رہے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا دی جائے گی وہ جب بھی چاہیں گے کہ جہنم سے نکلیں انہیں دوبارہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کفار و مشرقین کے لئے دردناک عذاب ہے تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کے لئے بشارت بیان فرمائی ہے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے لئے جنت میں اونچے درجات ہیں سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشمی ہوگا یہ اس وجہ سے کہ وہ صحیح معنوں میں کلمہ طیبہ کی ہدایت دیے گئے جو صحیح اور صاف ستری بات تھی اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت تھی وہ اس کی طرف رہنمائی کیے گئے اور صحیح معنوں میں وہ صراط مستقیم پر پابند تھے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کے لئے اللہ کے یہاں نعمتیں ہی ہیں اور اللہ کا انکار کرنے اور بعض بعد المماد کا انکار کرنے والوں کے لئے سرا سرا عذاب ہے تو ناظرین کرام آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے بعد المماد کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اب اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفصیل اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم زنگ آیتوںReg تیاری تھی زنگ قچول ٹھل 如果 تفزن ی زنگ